موسیقی 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 جو بزنس وومن تو ہی ہیں اور سکلز بھی رکھتی ہیں لیکن بڑی بات ہے کہ وہ جو ہے پروپرٹی ریل پروپرٹی میں بھی موجود ہیں تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں اور آج ان سے ان کے ویوز بھی لیتے ہیں ایزا وومن اور ایزا ریل اسٹیٹ ان کے لیے کیسا ایک اپورچنٹی رہی میں ملوات ہوں یہاں پر بڑی ہی ٹالنٹیڈ وومن موجود ہیں آشا موتی والا فرم ریل اسٹیٹ اسلام علیکم ووالاکم اسلام آپ نے ایک پلٹ فرم دیا آپ سے بات کرنے کا نہیں نہیں thanks for coming on this platform and good morning مجھے اچھا لگتے ہیں یہاں پر ٹالنٹیڈ وومن انٹرپنورز وومن یہاں پر آتی ہیں اور وہ ہر فیلڈ کو بڑا اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں like good good effort اچھا جی آج ہم نے بڑی ایک مطلب بہت ٹاپک ہے اور لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ کچھ بھی خریدنے جاتے ہیں کیونکہ اس پرپرٹی سے ریلیونٹ جو ہوتا ہے ایک بڑا مانٹ ہوتا ہے کوئی چھوٹا مانٹ نہیں ہوتا ہے کہ ایک آزار یا دو آزار کی چیز لینے جا رہے ہیں no way ایک فیوچر لینے جا رہے ہیں اپنے بچوں کا اور اپنا جہاں وہ پرسکون زندگی گزار سکے ہیں اگر وہ لاکھوں روپے یا کروڑوں روپے انویسمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ فیک نکلتی ہے لوگ جو ہے وہ ایک یا دو ہزار روپے کی چیز نہیں لے رہے ہوتے ہیں یہ لاکھوں اور کروڑوں کا معاملہ ہوتا ہے اور صرف لاکھوں اور کروڑوں کا معاملہ نہیں ہوتا ہے میں اس کو اس طرح سے انٹرپٹ کرتی ہوں کہ یہ لوگوں کے خواب ہوتے ہیں یہ خواب ہوتے ہیں جو لوگ بسیکلی اپنی نیکس شنوریشن کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ان کی زندگی کی جماع پونجی ہوتی ہے جیسے ایک آپ کے مارکٹ گئے آپ نے کپڑا لیا آپ کو پسند نہیں آیا آپ کی کبر میں پڑا رہا وہ یہ پراپٹی اس طرح تو نہیں ہوتی ہے زاہرہ جب ایک بندہ پراپٹی لیتا ہے تو اس کے ذہن میں کہیں چیزیں ہوتی ہیں اب یہ ایک اچھے کانسلٹیشن کا کام ہے ایک اچھے کانسلٹنٹ کا کام ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے گائٹ کرتا ہے پراپٹی لینے کے لیے فرسٹ اف آل جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ you should know the best کانسلٹنٹ of the specific area جو آپ کے سپسیفک ایریا اور اچھے کانسلٹنٹ کا کام بھی یہی ہے کہ وہ اچھے سیکسپلور کرے معلوم کرے کہ what exactly the client demands جو کلائنٹ ہے اس کو ہولڈنگ کے لیے چاہیے ٹرےڈنگ کے لیے چاہیے اس کو رینٹل پر دینا ہے اپارٹمنٹ لینا ہے رینٹل پر دینا ہے یا کوئی زمین کا گھر لینا یا اس کی صرف زمین کی خواہش ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک اچھے کانسلٹنٹ کے اوپر کہ وہ اس کو اس طرح سے گائٹ کرتا ہے کیونکہ وہ خواب خرید رہا ہے اس طرح زندگی کی جمع پونجی لگا دی وہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں پلوٹ لوں گا تو میرے پوتے پوتیوں اس کے اوپر نواسے نواسے اس کے اوپر رہیں گے اچھا میں آیشہ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ افکرس بہت سارے لوگ اس وقت تی وی آن کر کے بیٹھے ہوں گے تو نولیج بھی لینا چاہ رہے ہوں گے تو سٹیپ بے سٹیپ کیا لیگل طور پر ہمیں اویرنس ہونی چاہیے کہ ہم یہ ریلائے کر سکیں کہ آیا کہ یہ ویسے تو دیکھا جائے تو یہاں پر تو دودھ بھی لینے جاؤ وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ریل ہے کہ نہیں لیٹسی جو بھی بات ہے اب فر ایک زمپل ایک بندے نے چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے اللہ پاک نے اس کو پچیس سال بعد ایک استطاعت دی اس کے پاس اسی ہزار یہ ایک لاکھ روپے جمع ہو گیا اب اس نے سوچا کہ یار میں اپنے بچوں کے لیے ایک پلوٹ لے لوں ایک بڑی مشکل سے مطلب اس نے اسی لاکھ ایک کروڑ جمع کر لیا ایک کروڑ کے اسی لاکھ ہی بول دوں اس سے زیادہ نہیں بولتی تو اب وہ سوچ رہے کہ یار میں ایک چھوٹا سا کئی پلوٹ لے لوں اس پر تھوڑے پیسے لگا کے ایک سٹینڈ اوور کر دوں اب مجھے بتائیں کہ کیا کیا سٹیپ یوز کر سکتے ہیں اسے تو دس لوگ بولیں گے نہیں نہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے آپ یہاں چلے جاؤ یہاں چلے جاؤ وہ بچارہ سوچ رہا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں تو ون بائی ون سٹیپ کیا ہے وہ دیکھیں ایک تو پھر سے بھوئی بات آجاتی ہے آپ کے پاس آپ کا ایجنٹ یا آپ کا کنسلٹنٹ اچھا ہونا چاہیے سیکنڈلی خود اوورنس پہ اس بات کیونی چاہیے کہ آپ اینو سی چیک کریں اوکی اینو سی ایریا چیک کریں کہ آپ کونسے ایریا میں لینا چاہ رہے ہیں اس ایریا کا ٹرینٹ کیا کہتا ہے وہ آگے جا کے کتنا بڑھے گا کتنا نہیں بڑھے گا کانفیکٹڈ ایریا تو نہیں ہے لیز ہے نون لیز ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اوورنس خود بھی ہونی چاہیے عوام کے اندر بھی ہونی چاہیے پھر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آپ کو اگلے فائی ویرز میں اگر وہ پارکمنٹ ہے تو آپ کو کتنا بڑھے گا اور ابھی ریسیٹ آپ کو کتنا رنٹل دے گا اگر آپ کو پلوت لے تو آپ کو یہ ایڈیا ہونا چاہیے کہ اگر آپ پلوت لے رہے ہیں تو اس پر پلوت لے رہے ہیں تو اس پر پ پلوت کتنے کی پڑھے گی فیوچر میں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو لے تو لیے پلوت لیکن آپ پس پہ پلوت نہیں کر سکتے ہیں آپ کے پاس سارے پیسے ختم ہو گئے اب آپ کنسکشن نہیں کروا سکتے تو یہ سارے چیزیں خود جو بندہ لے رہا ہے اس کے اندر بھی چیز کی ویڈنس ہونی چاہیے اور آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کیا ہے اگر آپ کی فر اگزامپل اگر آپ منتلی بیسس پہ اگر آپ ایک ساتھ نہیں لے سکتے اسی لاکھ بھی بڑی اماؤنٹ ہے ابھی جیسے آپ میں ذکر کیا کروڑ تو چلے زیادہ ہو گئی اسی لاکھ بھی ایک بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے اسی لاکھ بھی لوگوں کا فورٹ نہیں کر سکتے ہمارے ہاں پہ 70% عوام وہ میڈل کلاس اور سیلری بیس جہاں پہ زیادہ تر تبکہ ہمارے پاس سیلری بیس ہے تو سیلری بیس تبکہ اگر وہ اسی لاکھ رو پہ ایک چکمش نہیں نکال سکے گا صحیح ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے چوائسے ہوتی ہے بیلڈرز چوائسے دیتے ہیں کہ آپ ڈاؤن پیرمنٹ کریں اور اپارٹمنٹ بک کرا لے تو آپ اس کی منتلی انسٹالمنٹ دیتے رہے بلکل اس کو دیتے رہے سم ٹائم میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں کو وہ بقاعدہ بتاتے ہیں کچھ تھوڑی می بھی نولیج اس طرح لی کہ فرزم پر فلائٹ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کو لان دلا دیں گے اور وہ پوری اس کی رسپونسبلیٹی لیتے ہیں پتہ نہیں وہ کتنے لاکھ روپے دلاتے ہیں اور وہ پھر بندہ دیتا رہتے ہیں اس کو کتنے ٹائم تک دین ہے تو وہ کیا حالت میں ہڈی بن کے نہیں پھرز جاتا اس کام پر تو مجھے یہ بتائیں کیا لوگ لے کے کام کرنے چاہیے یا اگر ڈائریکٹ مطلب Cash Payment پہ کام کر لے دیکھیں 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 دونوں بہت ہیڈ دونوں بلکل دیکھیں دیکھیں ہیڈی دیکھیں کہ اور اگر آپ بلڈر سے منتھلی اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آئیابل ہے پلوٹس بھی منتھلی انسٹالمنٹ پر آئیابل ہے تو وہ دیپینڈ کرتا ہے کہ what exactly you are convenient with آپ کو کس چیز میں زیادہ آسانی محسوس ہو رہی ہے یا اگر آپ کو کنسلل انٹ اچھا ہو گا تو وہ آپ کو اچھے سے گائید کرے گا کہ آپ کو زیادہ پیمنٹ پلان میں کون سے آپ کو آسانی زیادہ ہو رہی ہے بکر اس بینک سے بھی لون لینا کو آسان تو نہیں ہے میں یہ سوچو جب اس سے زیادہ زائیسی باتیں دینا پڑتا ہے کبھی کبھی کچھ لوگوں نے تو ایسا کہے کہ وہ ابھی تک دے رہے ہیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں رہا پھر آپ کو بتا ہے کہ بینک کے لونز میں بھی آپ کو بتا ہے کہ وہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اس میں بھی پر چینج ہوتا رہتا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ایزی بینک لون لگتا ہے تو وہ بینک لون کی طرف جاتے ہیں لیکن بہت سارے عوام ایسی جو ابھی جو نیو انٹروڈکشنز وی وی ہے کہ آپ انسٹرولمنٹس کے اوپر اٹھائیں پلوٹ اٹھائیں انسٹرولمنٹس کے اوپر یا آپ آپ اپارٹمنٹ اٹھائیں تو وہ کافی سکسیسپل ہے لوگوں نے دلیور کیے ہیں بہت سارے پوجیکٹس دلیور ہیں اچھا آج شب میں ایسی پوچھتی ہوں کہ ایک آپ سے یہ کہ فور ایکزمپل آپ ہم جو ہیں سفید پوش لوگوں کو ٹھیک ہیں ان لوگوں کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں کیونکہ میں کسی کو اے اور بی کلاس نہیں کہتی اور میں ہمیشہ ان لوگوں کو سفید پوش کہتی ہوں جو بڑی مطلب تھوڑا تھوڑا جوڑ کے کمیٹیاں ڈال کے اپنے ہزبینڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہمارا ہری فیملی بچوں کے لیے ہو جائے ان لوگوں کے لیے آپ بہترین آپ کے پاس کیا اوپرچونٹی ہے کہ وہ اس طریقے سے بغیر کوئی پوبلم کہ وہ یہ چیز تھوڑے تھوڑے اماؤنٹ میں لے سکتے ہیں آپ کیسا ان کو ایک آئیڈیا دے سکتے ہیں دیکھیں سفید پوشت ایسے آپ نے بھی ذکر کیا ہے اور ابھی جس طرح کی انفلیشن چل رہی ہے جو حالات چل رہی ہے تو ایک بہت بڑی عوام کی تعداد ہے جس جو اسی زمرے میں آتی ہے اور جن کو ہم اسی بوت اینڈ میٹس اس کی ہم بات کرتے ہیں وہ انہی بچار رہے ہیں تو اسی میں ختم ہو جاتے ہیں شکریہ میں آئیڈا psy میں ختم ہو جاتے ہیں لیکن ایسے ایک اینجا سلام علیکم اسلام علیکم اسی جو سلام علیکم ایسے یہ آپ P entrada واقعی ہمارے ٹی بات کرتے ہیں ماہرے پیارے بھائی مہارے سلام علیکم پیارے ایسے پیارے نمیہ اس کو پیارے اور اس کو پیارے اس کا نام لائے ہمارے سلام علیکم یہ ہمارے سبی کیا پرگرام ضرور لگائے کریں تعلق منقطع ہو جاتا ہے آئیشہ موتی والا بیٹھی میں ان کو میرا بہت سلام ہو پرائیل سیس میں ہماری خواتین کافی کم ہوتی ہیں اور وہ تدویہ کرتی نہیں ہے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے آئیشہ سے میرے کچھ سوال ہیں ہم لوگ تیلی سن رہے ہیں بھائی بیلڈنگیں بن رہی ہیں بعد میں لوگ چلے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے وہ جب ہم کسی بیلڈنگ کو لیتے ہیں ہمیں جو کچھ بھی دیتا ہے سرٹیفکیشن یا جو بھی وہ این اوٹیز دکھاتا ہے ہم اس کو صحیح سمجھے گے جب ادارے اس کو دے رہے ہوتے ہیں لیکن انفرچنیٹلی وہ بیلڈر بھی چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ فائننسر بھی چلے جاتے ہیں اور جو اینڈ یوزر ہوتا ہے وہ بیچارہ سفر کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ابھی بیلڈنگ جو نیس کا ٹاپر گرہ ہے اس میں کیا ہوا اینڈ یوزر ہی تباہ و برباد میں باقی تو کچھ بھی کسی کو کچھ نہیں ہوا جو اپروولز دیتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوا کوٹس بھی جو ڈیسیشن دیتی ہیں وہ اگنس تا بیلڈنگ دیتی ہیں فوری طور پر گرانے کا لیکن میں اپنے علاقے سے بفرزون میں رہتا ہوں یا نورٹ کراچی کے علاقے یا نورٹ آغاباد کے علاقے ستل آپ یقین کریں پوشن پر پابل نہیں ہے پوشن بن رہے ہیں اپارٹمنٹ خریب ہیں تو مجھے کیا دیکھنا پڑے گا اگر میں سب کچھ دیکھنے کے بعد وہیں کھڑا ہوں تو پھر میں کس اٹھارٹی کے پاس جاؤں پاہ یہ میرا پوشن ہے تینکی سو مجھ تینکیو یایہ تینکیو سو مجھ جی لیٹیل من کا انسر دیجئے دو سوال ہے لن کے جو بالکل یایہ ساپ نے سوال کیا ہے وہ ہماری بیشتر عوام کا سوال ہے یہ صرف یہ نہیں کہ یہ دو تین لوگ پوچھ رہے ہیں تقریباً ہر وندے کے زبان پر یہی سوال ہوتا ہے کہ جو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے بکوز وہ ایک سانیہ ہوا ہے اس کو ویویل کنسلر اٹھا سانیہ کہ وہ ایک سانیہ ہوا ہے کہ لوگ رہ رہ رہے ہیں رہائش پہ ہیں لوگ اور اس کے بعد ان کو ایک کو ایک کوئیٹ کرنا پڑا اچھا دیکھیں سب سے پہل تو میں ایک بات بولوں گی تو بھی ایک باری پوزیٹیف سائٹ دیکیٹیٹلی اپنا کام کرے ہیں بہت سارے بیلڈر جیسے ہیں اور بہت سارے ایسے ڈیوپرز ہیں جو بہت سارے دیکیٹیٹیٹلی اپنا کام کرے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت زیادہ میں بہت زیادہ میں آنسافی ہوں اچھا دوسرا یہ بلکل صحیح بات ہے کہ ہمارے پاس چیک اند بالانس میں جو سسٹمز ہوتے ہیں وہ پیچھے جاں جاہے جاہے ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ اب مسئلہ یہاں پہ آجاتا ہے کہ رابط چینج آف گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے یہ تو ہمارے ہر سیکٹر میں مسئلہ ہے کہ رابط چینج آف گورنمنٹ کی ویسے پولیسیز ہیں وہ رابط چینج ہونے لگتی ہیں تو تھوڑا سا یہاں پہ ایشو آتا ہے ابھی جو بیش میں جو جتنے تیزی کے ساتھ بیلڈنگز موندم کی گئی ہیں وہ سارے ایشوز آتے ہیں لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جب ہم ہم دوسری طرف دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اللیگل تعمیرات کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ابھی بارشوں میں کیا حال ہوا تھا بہت برا پھر مسئلہ ہی کہ ہم ہی لوگ رو رہے ہوتے ہیں اچھا میں کوششن کرنے ہی والی تھی میں یہ پوچھنے والی تھی کہ پہلے تو ہم لوگوں نے یہ لوگوں کے عوام کی بر پھر میں نے کہا آپ لوگ بھی افکورس بہت سارے پروسیجر سے گزرتے ہیں لیکن ایک بات میں نے دیکھیں آپ لوگوں کو اپروول دے دیا جاتا ہے آپ لوگ کس طریقے سے اپروول کرواتے ہیں بعد میں وہی چیز یہ بھی تو دیکھیں جائے کہ آپ نے پیسے بھی دی ہوں گا ایسا نہیں کہ نہیں دی ہوں گے لیکن پھر اتنے سالوں بعد پتہ چلتا ہے جی وہ اللیگل ہے لوگ تو پھر پریشان آپ لوگ تو کوئی مدب میں آپ کی بات نہیں کری نورمل پھر وہ بیلڈر نہ نظر آتا ہے جس طرح یا یا نے بات کی وہ تو سب خائب ہو جاتے ہیں وہ عم اوام بڑی پریشان ہوتی ہے دیکھیں پھر وہی والے بات ہے کہ Br grade 基本ی گورنمنٹ کا وہ لیگل پیپر ہے وہ کیسے کیا گذر کیا اس کی کیا گذر نہیں ہے نہیں n vocês کیا گذرを ہوتی ایک بیلڈر کروجائے ہیں جز یہ نہیں جو اس کے امیلخموں کے شρο پھر یا آپ کے ساخنے سمانے کا قصارب ہے ہمارے ہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سستی چیز دیکھیں اور ہر جگہ پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ تو میرے سسٹا دے چلو مہا پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ پہ پھر پھنس جاتا ہے بندہ یا آپ کو آپ کے اجنٹ بے وکوپ بنا لیتا ہے کہ چلیں آپ وہاں چلے جایے ہیں وہاں پہ آپ کو سسٹا مل رہے ہیں تو وہاں پہ اسی لیے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں یہ بات بولی تھی کہ کہ when you are buying something you are actually not buying a commodity only it's not like a dress you are buying from a market آپ ایک زندگی بھری کی جماع پونجی لگا رہے ہو آپ اپنی جنریشنز چیز خرید ہو تو آپ اپنی جنریشنز چیز خرید ہو تو آپ کو اچھے سے چاند بین کر لینا چاہیے اچھا سا ایک بات میں نے دیکھی ہے ایشہ کہ کچھ نام کے ایکسکلوزی برینڈز ہیں جن کے نام ہیں اس میں کوئی شک نہیں بکوز میں کہوں گے وہ پاکستان میں ہیں پاکستانی ہیں اچھا لگتا ہے جیسے سٹار مارکٹنگ ایک بڑا نام ہے سین مارکٹنگ ایک بڑا نام ہے پھر بہریہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے پھر سائما میں نے بہت ٹائم سے سن رہی ہوں کہیں پر بھی اس کا پروجیکٹ لگتا ہے وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہو تو پہری سیل آؤٹ ہو جاتا ہے تو کچھ لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ نو کمپرومائز مطلب انہوں نے کہا ہے کہ اوثنٹک ہیں تو اوثنٹک ہیں لوگ ان کے بند کر کے ان کے اوپر بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے لیکن لوگ اس میں اتنا ڈرتے ہیں لیکن ان کے وہ کم ہے پر ریٹ جو ہے لسٹ کم ہے تو لوگ جلدی سے انبسمنٹ کر دیتے ہیں بعد میں پھر لوگ ڈونڈتے رہتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے ہم یہی تو یہاں تو مسئلہ آتا ہے کہ ہم چیز پہلے سے پروپر نہیں دیکھ رہے ہوتے ہم ایسے لگتا ہے کہ یہ چیز پہلے سے پروپر نہیں دیکھ رہی ہے بلکل تو وہاں پہ لوگ چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے بلکل صحیح بولا کہ یہ برانڈز ہیں بہت سالی ایسے بلڈرز ہیں جو سالہ سال سے کام کر رہے ہیں اور ابھی بھی مارکٹ میں موجود ہیں جن کے ابھی بھی پروجیکٹس آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے پلس جو ایسے ہوتی ہیں دیکھیں وہ آپ لوگ چیک کیا کر رہے ہیں کہ ایسے پروپر ہیں کے نہیں ہیں ایک عام عزائی سی بات ہے جس نے جس نے جیسے ہم نے کہا چالیس لاگ پچاس لاگ ان کے لیے کیونکہ میں نے ناظرین آپ کے لیے یہ سیگمنٹ اسپیشلی بنوایا ہے کہ ہم لوگ ریل سٹیٹ پہ بات کر سکیں ہم پلوٹنگ پہ بات کر سکیں پروپرٹی پہ بات کر سکیں اور آج ہم نے کوشش کی عائشہ موتی والا میرے ساتھ ہی ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں آپ کی پروپرٹی سے اگر آپ نے کچھ لینا ہے کوئی ایریا کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اگر میں یہاں لینا چاہ رہے ہوں یا وہاں لینا چاہ رہا ہوں تو ہمیں کچھ تھوڑا سا بتائیں تو آپ ہمیں لائیب کال کر سکتے پی ٹی سی ایل نمبر سکرین پر موجود ہے آپ ہمیں کال کریں اور آنسر دیں گی عائشہ آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا مرسات ہی رہنے میں بھی ہمارسات ہی ہیں لیں گے بریک اور ملتے بریک کے بعد گوڈ مورننگ وٹ سبھی کے ساتھ